یہ ٹو منز کا کورس ہے ٹونٹی ڈیس کمپلیٹ ہوئے آئیے ان سے جانتے ہیں یہ ٹو منز کا کورس کیسا لگا جو وعدے جو چیلنجز ویڈیو میں دیکھتے تھے وہ سچ ہے یا نہیں اگر آپ یہ مس کریں گے سمیں بڑی چیز آپ کو معلوم ہے پیسہ جاتا آ جاتا لیکن یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم کی آپ غنیمت جانیے اور یہاں پر آپ اپنا تھوڑا ٹائم بس دو مہنے کا ٹائم آپ دیجئے اب میں جا تک سمجھتا ہوں سب میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے مہر وہ صلاحیت کو جو سر تات سر جو نکھارتے ہیں فرس دین جب ریلز دیکھا تبھی ایسا لگا کہ اتنے انسانیت والے لوگ دنیا میں بھی ہے کہ آپ مجھے لگا کہ یہ فیک ہی چھونگے ہنڈڈ پرسن لگا اور میں اسی دن چیک کرنے کے لیے آیا تھا میں بہت ڈاؤٹ فول ہو گیا تھا یہ یہ کوٹس جوائن کرنے سے ایسا کیا سکتا رہی ہیں آپ یہ دو مہینے میں مینجر لیول پر چلے آ رہے ہیں میں پانچ سال سے اس فیلڈ میں نہیں بڑھ سکا تو اس میں کیسا بڑھ سکتے بہت سارے کوشنس ہیں میرے دماغ میں تو میں سکس ڈیس کا فری ڈیمو کلاس ایدھر اٹینڈ کرا سکس ڈیس فری آف کاسٹ ایدھر آیا اور اٹینڈ کیا اپنا ٹائم انویسٹ کیا اپنا ایدھر آیا اور سکس ڈیس میں بہت کچھ سیکھا ہمیں اس کے بعد میں مجبور ہو گیا ایدھر میں کوئی جوائن کرنا ہی ہے کیسا بھی جوائن کرنا ہے ایدھر آ کے میرے کو میرا جوب سٹارٹ ہوا تھا دو ہزار ساتھ میں ٹو تھاؤزن سیون میں سٹارٹ ہوا تھا ٹو تھاؤزن تھٹین تک کا میں سعودی عرب میں تھا لیکن میں آیا یہاں پر پھر عبودہ بھی گیا لیکن اس اگر وقت میں مجھے اگر واقعی تاتھ صاحب کا اگر مجھے پتہ ملتا تو میں برابر ان کے پاس جب ہی جوائن کرتا اور میں اگر وہ جوائن اس وقت کر لیتا تو یہ جو سیلیریز ہیں یہ جو بچے ان کے سٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں فورٹی لیکس پر انہم فورٹی ون لیکس پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ وہ ہیں کیٹیگریز ہیں یا کہ سٹوڈنٹس کے سیلیری پر پیکیج کے تو ہو سکتا تھا اگر میں وہ صحیح ٹائم اگر مجھے مل جاتا تھا تو ہو سکتا تھا میں آج آج میں وہ چیز مس کر رہا ہوں تو میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں پھر سے کہ آپ یہ چیز مس نہیں کرنا دو مہنا کے کورس کے بعد تو آپ کو لگے گی نوکری پانا سب سے ایزی سب سے ہارٹ رہتا نوکری پانا لیکن لائف میں دو مہنا کورس کرنے کے بعد آپ کو نوکری پانا سب سے ایزی لگے گا پورا ڈاؤٹ آپ کا کلیر ہو پورا مائنڈ سٹ اپ آپ کے ڈسٹیپلین وغیرہ سب چیز آپ کے اندر آ جائیں گے تات سر تات سر بھوجنے بولتے ہیں میرے تات سر ہے وہ اچھا سکاتے ہیں تات سر ہے وہ اور تانڈر سے میرے کم سے کم جتے بھی لوگاں میرے بھائیاں جو بھی ہیں میرے میرے ریلیٹیپس میں اور میرے جتے بھی دوستہ ہیں میرے سینئرہ ہیں دبل سینئرہ ہیں لوگاں بہت اچھی پوزیشن پہ ایسا ایک بھی تانڈر کا اسٹڈینٹ نہیں ہے جو جواب نہیں کر رہا ہے یہاں پہ یہاں کے کورس کرنے کے بات اچھے اچھے پوزیشن پہ خٹر میں ہے ایک فرینڈ میرے اور ایک فرینڈ کے بھائی اچھے اچھے پوزیشن پہ ہے دوبائی میں ہے ایک فرینڈ کے بھائی اور اچھا ہے تانڈرہ کے جو جتے بھی جنہیں ہے پورے الحمدللہ پورے اچھی جنہیں تومنس کا کورس ہے ٹونٹی ڈیس کمپلیٹ ہوئے آئیے ان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں جو ویڈیوز میں وعدے اور چیلنجز کرتے تھے وہ سچ ہے یا فیک ہے ایک چھے دن کی فری ڈیمو کلاس میں آخر ایسا کیا سیکے جو بھروسہ ہوا فل کور جوائن کرے جوائن کرنے سے پہلے ان کی کیا سوچ تھی اور اب کیا سوچتے ہیں دوسرا کیا انہیں اس بات کا افسوس ہے اگر یہ کورس اگر پہلے جوائن کر لیتے ہوتے تو زندگی کے کئی سال ویسٹ ہونے سے بچ جاتے اور آج زندگی میں کچھ گروہ کرتے ہوتے تیسرا آخر انہیں کیسے فیل ہوتا کہ بھئی صرف بیس دن کے ٹریننگ کے بعد جو لوگ دس پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں ان سے کمپیر کرنے پر کیسا فیل ہوتا کیا ان کے جتنے سکلز والا کوئی ملا یا نہیں ملا چودی چیز جن کو اگر کسی کو اپنے دورز دور کرنا ہے اس کورس کے بارے میں تو کیا کرنا چاہیے ہو نہیں میرا نام عبرار ہے میرے پاس سات سال کا ایکسپیرینس ہے سعودی عرب کا جس میں میں نے اپنے پانچ سال ایز ایک آکانٹس ریسیویبلز پہ کام کیا پھر بعد میں سٹیل مینی فیکچرنگ کمپنی میں جدہ میں کام کیا پیبلز پہ کام کیا پھر اس کے بعد یہاں پر انڈیا آیا تھا اس کے بعد ابودابی میں میں سپلائی چین کوڈینیٹر کے پوزیشن پہ کام کیا تو ایک آکانٹس کے لیے صرف ریسیویبلز اور پیبلز کافی ہرگز نہیں ہوتا جب آپ کہیں بھی جائیں گے انٹرویو دینے کے لیے ایز ایک آکانٹس تو وہ چاہتے ہیں کہ کمپلیٹ پیکیج آکانٹس کا جو آکانٹس کی جو ڈیوٹی سے کمپلیٹ ہونا نوٹ ایز ای ریسیویبلز نوٹ ایز ای پیبلز نوٹ ایز ای بی ریکنسیلیشن اب میں جب سٹرگل کر رہا تھا تو اس درمیان میں میں نے سر کی ایک ویڈیو دیکھا تھا تو مجھے جب یقین ہوا کہ مجھے یہ سب اسکلز کی رائٹ نوٹ ضرورت ہے کیونکہ میں جب ہی بھی کوئی انٹرویو میں جاتا تھا تو جب میں ریسیویبلز کے بارے میں بولتا تھا یا پھر پیبلز کے بارے میں بولتا تھا یا پھر سپلائی چین کا جو دپارٹمنٹ تھا پرچیز آرڈر کے بارے میں شپنگ کے بارے میں یا پھر ڈسپیچ کے بارے میں جب بولتا تھا تو اقدم نہ کافی اور پانچ منٹ کے اندر میرے جو سو ایکسپیرینس جو میں ڈسکرائب کرتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا اور وہ لوگ وی ویل کال یو لیٹر بلکر بھی جات دیتے تھے اب میرے ایک ویزیٹ بھی خطر میں ہوئی خطر میں میں نے انٹرویوز کافی فیس گئی مگر میں کوئی ریجیکشنز کے ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑا بل آخر مجھے لوٹنا پڑا جب میں یہ سر کا ویڈیو دیکھا تات صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں مشکور ہوں ان کا ویڈیو دیکھا اور میں جب ان سے فون پہ بات کیا جب آکے ڈیمو کلاسس میں نے اٹینڈ کی تو کافی ڈیمو کلاسس انتنا امپریسیف ہوا پھر ابھی ایک بات میں آپ کو کلیر بتا دینا چاہتا ہوں جو بیچلرز ہو جا ہے وہ ایکسپیرینس ہولڈرز ہو سر کی کلاسس صرف ایز ایک آکاؤنٹ کی ڈیوٹیز ایک آکاؤنٹ کے ڈیوٹیز سے وہ نے اسے کہا تھے اس سے ذرا اب آف ہے یعنی سینئر آکاؤنٹٹ آپ بولیے میں نے جیریل آکاؤنٹٹ بولیا میں نے جیریل آکاؤنٹٹ بولیا میں نے جر کے جو پوسٹ کے وہ سکھاتے اور ابھی ایک بات یہ سر کی میں محسوس کرا جو انہوں اپنے اندر تو میں یہ چیز بھی سر سے سیکھا اور میں اپنے اوپر محنت کرنا سیکھا میں سر کے جو اسکلز ہیں میں یہی بولنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ سیکھیں سر سے سیکھیں آپ اور وہ آپ اگر سیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوں گا بھائی میرے میں کس چیز کی کمی ہے اچھا میں آپ کو ایک لاز بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اس پہ کہ میں میرے دوستان بھی ہیں میرے دبائی میں بھی دوستان ہیں دیوہ میں ہیں بڑے بڑے پوزیشنز پہ ہیں وہ لوگ تو کبھی سر جیسا بتائیں مین چیز مین یہ تری چیز بتا کے میں آپ کو میری بات ختم کروں یہ تین چیزیں یہ ہیں ایمائی ایس ریپورٹنگ ہے بجیٹنگ ہے اور کیاش فلو فورکاسٹنگ ہے یہ تین مین میجر چیزیں ہیں جہاں پر جو ہے سو سینئر اکاؤنٹنٹ بھی کام نہیں کرتا آپ دیکھ لیئے یا کسی سے پوچھ لیں صرف یہ مینیجیریل اکاؤنٹنٹ مینیجر فائننس مینیجر یا پھر یہ سی ایف او چیف فائننشل آفیسر کے کام ہیں تو اگر آپ یہ مینیجیریل یا چیف فائننشل آفیسر کے اگر آپ اسکل سکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں کہ میجر اکاؤنٹنگ آپ جو ہے سو جوائن کریں میجر اکاؤنٹنگ میں بھی آپ ضرور تازہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا کانٹیکٹ کر کے ان سے بات کریے مطمئن ہو جائیے چھے دن کے ڈیمو کلاسس لیے پھر آپ جوائن ہوئے پانچ سال میں ٹیولین ٹوریزم انڈسٹی میں کام کیا اس کے بار ادھر آیا اور بہت کچھ میں نے ریسیچ کیا پریشان تھا کیا کروں اپنے کریئر کو بڑھانے میں تو سر کے گارنٹیز دے رہے سے ادھر سے کام کرنے کے بات بہت سارے سیلریز ہے تو میں بہت ڈاوٹ فول ہو گیا تھا یہ یہ کوٹس جوائن کرنے سے ایسا کیا سکھا درہی ہیں آپ دو میانے میں مینجر لیول پہ چلے آ رہے ہیں میں پانچ سال سے فیلڈ میں نہیں بڑھ سکا تو اس میں کیسا بڑھ سکتے بہت سارے کوشنس ہیں میرے دماغ میں سکس ڈیس کا فری ڈیمو کلاس ادھر اٹینڈ کرا سکس ڈیس ادھر آیا اور اٹینڈ کیا اپنا ٹائم انویسٹ کیا ادھر آیا اور سکس ڈیس میں بہت کچھ سیکھا نہیں اس کے بات میں مجبور ہو گیا میں کوئی جوائن کرنا ہی کیسا بھی جوائن کرنا ہے ادھر آکے میرے سینئر سے میرے دوست میں کام کر رہے ہیں سیون یئر سے ایٹ ی سے اور میرے ریلیٹیوز میں بھی تین ی سے کام کر رہے ہیں ان کے سیلریز ماشاءاللہ فیفٹین تھاؤزن ریال پونٹی تھاؤزن ریال کسی سیلریز ہے تو ان سے آپ نے آپ کمپیر کیا تو وہ لوگ جو میں نے کام سکھا وہ لوگ بھی تقریباً وہی کام کر رہے ہیں وہاں پر تو میں اپنے آپ کو بولا کی میں بھی اس سیلری کا حقدار ہوں اور ریپورٹنگ یہاں پہ جو ریپورٹس بنانا سکھاتے تو اسے میں نے پوچھاتی ہے وہ بولا کی ریپورٹس بنانا کئی پر بھی نہیں سکھاتے ریپورٹس تو مینجرز کا کام ہوتا ہے وہ تو ایکسپیرینس سے آتا ہے لیکن میں نے ریپورٹس صرف 20 to 25 days میں الگ الگ طرح کی ریپورٹس بنانا سکھائے انونٹری ریپورٹس کمپنی کے ڈیسیشنز کیسے لیتے مینجر لیولز پہ بہت کچھ سیکھا سر کا سمجھانے کا طریقہ اکاؤنٹنگ بلکہ نہیں میں ڈیسیپلین بھی سیکھا ہے آپ ٹائم مینجمنٹ سکل سیکھا کمیونکیشن سیکھا بہت کچھ سیکھنے کو ملائے ہاں پہ اکاؤنٹنگ کے علاوہ اور یوپی سے ہوں اور میں سر کو بہت سال سے فالو کر رہا تھا دوہزار بائس میں مرہ ایم کوم ہو گیا تھا تو میں سوچتا تھا کہ ایک اکاؤنٹنگ کی جوب کیلئے کیا کوالیفکیشن کی ضرورت ہے تو میں نے ایک سر کی ویڈیوز فرس ٹائم انسٹاگرام پر دیکھی تو سر کو سنا تو لگا کہ کچھ اس میں سچا ہی ہے تو پھر یہ دیکھا کہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کورس کیا جا سکتا ہے ہے نہیں تو مارکٹ میں دیکھا کہ ایک اکاؤنٹنگ کی سکلز کی سکلز ہونی ضروری ہے تو اس کو سرچ کیا تو سر نے جیسے کہا ویڈیوز میں کہ کوئی بھی کورس کر لو کہ سے بھی کچھ بھی سیکھ کر آجائیے لیکن اس کے بعد جوائن کرنا تو اس میں ایسا لگا کہ کچھ نہ کچھ ہے سر جو جوائن کرنا چاہیے سکلز تھی تو مجھے لگا کہ میرے پاس ایک بھی سکلز نہیں ہے جب میں یہاں پر آیا تو سر دیکھا سر دن چھے دن کے ڈیمو کلاس میں مجھے لگا کہ ہاں اگر آپ لوگو کسی کو بھروس نہیں مجھے بھروس نہیں تیش شاید میں دو سال بیٹھ سر کی ویڈیو دیکھ بہت سار سار ویڈیو بنا رہے کھلی میں جب آیا یہاں پہ چھے دن کیا میرے سب ڈاؤٹ کیلئر ہو گیا مجھے بھروس کہ یہ جو میں سکھوں گا کہیں پہ بھی جاؤ گا مجھے اچھے سیلیری ملے اچھے سے ڈرنے رہے گا کوئی سینئر بھی رہے گا اس سے بھی کہتے ڈیل کرنا یہاں وہ بھی سکھا دیتے ہیں تو سب سے ہاتھ رہ تھا نوکری پانا لیکن لائف میں دو مہینہ کورس کرنے کے بعد نوکری پانا سب سے لگے گا پورا ڈاؤٹ آپ کھلیر ہو پورا مائنڈ سٹ آپ سب چیز آپ کے اندر آجائیں میرے اندر بھی discipline جب یہاں پہ بیٹھنا discipline کیسے کیسے کرنا بھئی آپ لائف میں کھا پہ کس مومیٹ پہ 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 جس گراجیشن ہوا اور گراجیشن ہوگے دو تین مہینے کھالی بیٹھے کونسا کلاس کرنا جوائن کرنا اس کے بارے میں کچھ معلومات وغیرہ نہیں تھی مجھے اور جیسا جوائن کیے ہوا جو اپنے کلاس کلاس میں سب بتا دی کہ کس کام ہوتا ہے اور وہ کام کیسا ہوتا ہے اور آپ اب کیا کر رہے ہو سب سمجھائے جیسا میں کلاس کمپلیٹ کر بات میں واپس گیا روم پر جا کے سوچ رہا ہے بندہ اپنے لئے سوچ رہا ہے اس دنیا میں تو کوئی کسی کرتا نہیں کیونکہ وہ انسان کرتا ہے جو یہ پریشانی سے گزرا ہوتا ہے اور ہمیں جو ہمارے بات جو آئیں گے انہیں یہ پریشانی نہیں ہو نا اس کے لئے ہیلپ کرتا ہے سوچ پریشنلیٹی کنڈی کنڈی وہ وہ ہی ہے تو اسے اتنا کچھ نالیج نہیں ہے تو بھی اسے وہ بہت بہت بڑیا سیلیری پہ ایک آیو ٹویل تھاؤزن دیرم سیلیری ہے سمتنگ اتنا یاد نہیں مجھے بہت وہ بتائی کہ آپ جو کر رہے بہت 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 کے بارے میں اتنے اچھی پوزیشن پہ جاتے جو پندرہ بیس سال سے کورس کرنے سکتے وہ پہ مجھے بہت جو سر نے ٹاس دیا تھا بیس دن ہو سکتے بہت کمپلیٹ کرو تو آپ کو آگے کنٹینیو کرنے دیتا بول کہ سر explain کر دی کیونکہ ہمارے اندر بھی clarity آنی چاہیے نا ہم نے جو بیس دن میں کرے یہ وقت صحیح گیا یا برباد ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے اس کے لئے وو بھی ٹاس مجھے کری لگا سر کی اب تک کونسی آپ کو کیا تھا یہ چیز کمپیر کرنے کے لئے کہا تھا تب میرے دیماغ میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آیا تھا کہ سر ایسا کیوں بولے تھوڑا pressure ڈال رہے تک پوچھو آپ confirm کرو ہمارے اچھے لگے بتا رہے تھے ہمیں پتا چلا گی بات میں جو پندرہ سال سے بیس سال سے کر رہے ان کو یہ چیز معلوم نہیں تو بھی اچھے سیلیوری پہ اچھے پوزیشن پہ جب ہمیں معلوم ہے تو ہم دیمائنڈ کر سکتے اچھے سیلیوری پہ جا سکتے تھانکیو میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے میں بہت سارے ویڈیو بنا چکا ہوں اکانٹنگ جاگ گائیڈینس کے بارے میں انڈیا میں جاگ کرنا انٹرنیشنل جاگ کرنا اکانٹنگ انٹرویو question and answer 6 دن کی free ڈیمو کلاس یہ میں بہت سارے ویڈیو بنا چکا ہوں آپ یہ سب ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں youtube facebook اور website پہ جا کے thank you